کیا کریں گے پولیٹکس میں آگے یہ آپ کیا کرتے ہیں کیوں آتے ہیں آپ لوگوں کا بھلا کرنے آتے ہیں کہ آپ پولیٹکس میں ہیں تو آپ کیوں یہاں پہ سامان اٹھا اٹھا کے لوگوں کو دیتے ہیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ نے پولیٹکس کر دی ہیں آپ کو یہ کر کے مزا آ رہا ہے آپ کو یہ کل کے دل کو تسلی مل رہی ہے سکون مل رہا ہے گھروں سے دور آگے یہاں بلوچستان کے پہاڑوں میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ ہی کی طرح کہوں یار آپ سے مختلف تو نہیں ہوں لیکن بلوچستان میں تو حکومت نہیں ہوتی کبھی بھی یہاں پہ تو اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے اس کو صوبے کو اور بیروپنیسی کے ذریعے سے اور ایک نظام ہے اس کے ذریعے چلاتی ہے سندھ میں حکومت ہوا کرتی تھی اب نہیں ہے دونوں کے اندر حکومت کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے دوسرا سندھ کے لوگ مجھے زیادہ خوف زدہ دکھائی وہ ڈڑے ہوئے ہیں ان کے اندر اعتماد نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کا توقل بھی ایسا لگتا ہے کہ مزور ہو گیا اور ان کو لگتا ہے کل پتہ نہیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا یہ لوگ مجھے تھوڑے اس معاملے میں ڈڑے ہوئے نہیں لگے اور چینہ جپٹی کا محول یہاں پہ میں نے نہیں دیکھا ساروں کو اپنی اپنی جگہ پہ رہے کر کام کرنا چاہیے یہ جو میں کام کر رہا ہوں صافی کے طور پر تو نہیں کیا کریں گے پولٹکس میں آگئے یہ آپ کیا کرنے کیوں آتے ہیں آپ لوگوں کا بھلا کرنے آتے ہیں انجوی کری جاؤ اور میں دیکھیں میں تینائے نہیں کرتا میرا ارادہ نہیں ہے میرا ارادہ نہیں ہے میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں میرا ارادہ نہیں ہے اور آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں آپ جہاں مردی بیٹھ کے کریں یہ ہم جو جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں کیا آپ پولٹکس میں ہیں تو آپ کیوں یہاں پہ سامان اٹھا اٹھا کے لوگوں کو دیتے ہیں اگر آپ یہاں پہ سامان اٹھا کے لوگوں کو دیتے ہیں آپ ایڈنٹی فائی بھی کرتے ہیں کہ یہ آدمی مظہور ہے آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ مجبور ہے میرے پاس آپ لوگ کیس بھی لے آتے ہیں کہ اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں اور دوسرے دوستوں ہی بتاتے ہیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ نے پولیٹکس کر دی آپ کو یہ کر کے مزا آ رہا ہے آپ کو یہ کل کے دل کو تسلی مل رہی ہے سکون مل رہا ہے گھروں سے دور آ گئے ہیں بلوچستان کے پہاڑوں میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ بھی کی طرح کہوں یار آپ سے مختلف تو نہیں ہوں آپ نے بلوچستان میں بھی آپ دو دن گزار کر جا رہے ہیں اس گورنمنٹ کا بہتر کام لگائے لوگوں کے مدد کے لیے لیکن بلوچستان میں تو حکومت نہیں ہوتی کبھی بھی یہاں پہ تو اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے اس کو سوبے کو اور بیروپنسی کے ذریعے سے اور ایک نظام میں اس کے ذریعے چلاتی ہے سندھ میں حکومت ہوا کرتی تھی اب نہیں ہے دونوں کے اندر حکومت کا فقدان میں نظر آتا ہے دوسرا سندھ کے لوگ مجھے زیادہ خوف زدہ دکھائی وہ ڈڑے ہوئے ہیں ان کے اندر اعتماد نہیں ہے ایون وقت کے ساتھ ساتھ ان کا توقل بھی ایسا لگتا ہے کہ امزور ہو گیا اور ان کو لگتا ہے کل پتہ نہیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا یہ لوگ مجھے تھوڑے اس معاملے میں ڈڑے ہوئے نہیں لگے اور چینہ جپٹی کا محول یہاں پہ میں نے نہیں دیکھا ان کو اعتماد بھی ہے اپنے اوپر بھی ہے اور باقی اپنے دوستوں پہ بھی ہے اپنے لوگوں پہ بھی ہے مجھے ایسا لگا کہ ان کی خودداری اور ان کی ہمت ان کی ریزلینس وہ بہت زیادہ ہے سندھ کو مار اتنی پڑی ہے اور اتنی زیادہ وہاں کرپشن اور اتنا زیادہ وہاں پہ زیادتیاں ہوئی ہیں کہ لوگوں کے شخصیات کے اوپر ان کے کریکٹرز کے اوپر بھی اثر پڑا ہے اس بات بدکسمتی سے آپ ایک سینئر جنرلیس ہے لوگوں کے مسائل جانتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کا حل نہیں جانتے ہیں اچھی سنجیشن آپ دے سکتے ہیں تو آپ نہیں لگتا ہے اقتدار میں آگے آپ اس سے بہتر پرکام کرتے ہیں پتہ نہیں میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ کام کریں یا یہ بات سوچیں کام کرتے ہیں میرے خیال میں اور کام ہی کرنا چاہیے ساروں کو اپنی جگہ پر رہ کر کام کرنا چاہیے یہ جو میں کام کر رہا ہوں صافی کے طور پر تو نہیں کر رہا یہ تو انسانیت کیلئے گا مجھے اللہ دلہ نے ایک انسان پیدا کیا اور وہ اللہ دلہ کا حکم ہے کہ باقی اور اکلی بات وہ معاف نہیں کرے گا تو اپنی کپیسٹی میں آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کریں آپ پر ٹیچرز ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کروا رہے ہیں ان میں میرے خیال میں کوئی ایک ادھا بندہ ہی سیاستدان ہوگا جو ہمارے ساتھ ہیں باقی سارے یہ شرافت باقی سارے تو جو ہیں وہ سیاستدان نہیں ہے کوئی کاروباری ہے کوئی ٹیچر ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے وہ لوگ تو سیاستدان نہیں ہیں سارے وہی کام کر رہے ہیں تو سارے انسانیت میں نہیں کر رہے ہیں کوئی بڑھ کے کر رہے ہیں کوئی کم کر رہے ہیں کوئی آگے ہو کے کر رہے ہیں کوئی پیسوں سے کر رہے ہیں کوئی طاقت سے کر رہا ہے کوئی اپنے دماغ سے کر رہا ہے سارے کر رہے ہیں تو میں نے اس بارے میں میں آپ کو سیریت سلیہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں ہے اور میں سے پتہ نہیں سارے لوگ کیوں جاننا چاہتے ہیں اس بارے میں اتنا کچھ اور میرے بارے میں بھی لوگ میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں بات کر رہا ہوں سال آپ کے بارے میں باقی چیز کے بارے میں وہاں لوگ آتے ہیں کیمپ میں بھی آکے نہ وہ میرے بارے میں سوالات کرتے ہیں میں سب کے سامنے ہوں جیسا تھا میری تو ساری زندگی کھلی کتاب ہے پچھلے پندرہ سال کریں کہ اوڑا آپ کو ٹی وی چینل سے مل جائے گا میں کیا تھا ایسا ہی تھا بار بار محتل ہو یادہ تھا سوال پوچھنے کی بیعت ہے شروع سے مجھے ان لوگوں پر گصہ جڑتا ہے اور اس کا میں خمیادہ بگٹتا ہوں اور بلکل کھلا اس سے پچھلی زندگی ہے آپ میری جب بردی پوچھ لیں بتا دوں گا میں کیا تھا تو میرے بھر میں شاید لوگ زیادہ جاننا چاہتے ہیں سب کو پتا ہے سب پوچھیں خدمت میں عبادت ہے اس سے ابھی کہہ سکتے ہیں کہ سیاست میں آپ جیسے لوگوں کی کمی ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کر دیا ہے ان کو ایک اپیکشن ہے کہ آپ جیسے لوگ سے اثر میں ہو بہت ہیں بہت بہت اچھے لوگ ہیں بڑے شاندار لوگ ہیں وہ لوگ کام بھی کر رہے ہیں اور ان کے کام کی وجہ سے یعنی میں ہر پارٹی کے اندر آپ کو ایسے بندے گنوا سکتا ہوں جو بڑے دردے دل والے ہیں اور بڑا اچھا کام کرتے ہیں ہر پارٹی میں ایون پیپلز پارٹی میں بھی گنوا سکتا ہوں آپ کو پی ایم ایلین میں بھی گنوا سکتا ہوں پی ڈی آئی میں بھی گنوا سکتا ہوں فضل امان صاحب کی پارٹی بھی بہت اچھے لوگ ہیں ہر پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو خدمتیں خلق کرتے ہیں اور لگاتار کرتے ہیں یعنی میں ہماری پیپلز پارٹی کے ایک صاحب ہیں راول پنڈی سے انہوں نے بچوں کا آرفنیج بنایا ہوا ہے جنہوں نے وہ اس کو سکندر کو پکڑا تھا چھلانگ لگا کے یاد آگے آپ کو زمرد بھائی تو وہ آپ دیکھیں نا وہ کتنا شاندار کام کر رہے ہیں تو ساتھ میں وہ اپنی پولیٹکس بھی کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی جگہ پہ رہتے ہوئے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں لوگ بڑے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں جنرل میں پوری دنیا میں بہت ساری تنظیمیں ہیں جو مدد کے لیے کام کریں لوگوں کی ریابیٹیشن کے لیے کام کریں پاکستان میں بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں بہت ساری فوٹوز ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں مسائل ختم نہیں ہوتے اس کی کیا وجہ ہے وہ صحیح طرح سے مدد نہیں کر رہے ہیں نہیں 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 مسائل کبھی بھی مدد کرنے سے ختم نہیں ہوتے مسائل جو ہے وہ ریلیف سے ختم تو نہیں ہوتے ریابیٹیشن سے ختم نہیں ہوتے مسائل ایک لمبا پرسیجر ہوتا ہے لوگوں کو مچھلی کھلانے سے مسئلہ کبھی نہیں حل ہوگا ان کو مچھلی پکڑنا سکھائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجھے کلم رام بھی بتا رہے تھے اور یہ حدیث میں نے پہلے بھی سن رکھی ہے ایک بہت غریب صحابی آئے تو انہوں نے کہا جی میرے بہت غربت ہے کھانے پینے کے بھی مسئلہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میرے گھر میں پیالہ ہے وہ پیالہ وہاں پہ بیچ دیا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک کلہاری لے کر دی اور اپنے ہاتھ سے دستہ اس میں لگا کر دیا اور نے کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کر بیچو اور پھر اس کی فروانی ہو گیا آہستہ آہستہ میری ذکھ میں تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مچھلی پکڑنا سکھایا یعنی کام کرنا سکھایا لوگوں کے مسئلے کبھی بھی حال نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کو مدد دیتے رہیں گے لوگوں کے مسئلے تب حال ہوں گے جب لوگ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مدد کرنا شروع ہو جائیں شرافت آپ کے چھوٹے بھائی ہیں گائر کرتے ہیں انہیں پولیٹکس میں اس کو پتہ نہیں کیوں شوق ہے شرافت ایکچلی شرافت کے بڑے بھائی سے میری بہت اچھی دوستی ہے انہیں میں اکثر کہتا ہوں اس کو بچھا لو اس نے کسی کام کا نہیں رہنا یہ پولیٹکس میں جا رہا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے بہت کام کیا ہے اور دن رات کام کیا ہے اور بڑا مہنتی ہے اور ان کی فیملی کی ساری جتنی بھی وہ ہے اس کے بڑے بھائی جو میرے دوست ہیں ریاست بھائی ان کا کہنا ہے کہ شرافت کا ایک بڑا رول ہے تو now اس time کے وہ جو decide کر رہا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں انہوں نے یہ کہا ہے تو پوری فیملی اس کو سپورٹ کر رہی ہے ان کی اور میری good luck بھی اس کے ساتھ ہے اور بڑا اچھا بچہ ہے بہت اچھا لڑکا ہے یعنی میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ میرے پیچھے پیچھے آتا ہے علاقہ اس نے مشکلات بھی دیکھی ہیں اور یعنی میں نے جو اس کا دوست ہے زیادہ جگری وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اس کو میں نے دادو بھیجا ہوا ہے medical camp دے کے اور وہ کوئی بارہ ڈاکٹروں کی ٹیم لے کے اور paramedicals کو لے کر وہ بیس لوگ تھے وہ لوگ گئے ہیں وہ دادو انہوں نے وہاں تین دن سے ڈاکٹرز کا کیمپ کیا بڑا اچھا تین مختلف کیمپ انہوں نے لگائیں موبائل کیمپس بھی انہوں نے لگائیں ڈاکٹرز کے تو انہوں نے وہاں بہت کام کیا وہ ادھر چلا گیا تھا اور یہ میرے ساتھ آ گیا تو بس ایسے ہے بہت شکریہ ہے امراریہ صاحب thank you so much ہم سے بات کرتے ہیں